جس میں الیکٹیبلز بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی جن کی جماعت کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے ووٹرز اور ووٹرز میں ہمیں یہ ٹرنڈز بتاتے ہیں کہ جب ووٹرز کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ ایک جنریشن تک نہیں چھوڑتے وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں یہی اب چیلنج جو مسلم لیگ کا ہے پہلے نمبر پہ چیلنج یہ ہے کہ کیا اس کے رہنما بڑی تعداد میں پارٹی کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے اس کو لے کر جاتے ہیں اور دوسرا چیلنج مسلم لیگ کا یہ ہے کہ کیا اس کے ووٹر بڑی تعداد میں اس کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں کیونکہ پیچھل الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا پاکستان میں سب سے بڑا ہوئے ہیں اگر ہم اسپیسیوٹس میں بات کریں جگم تو بات کیے کہ اس وقت جنوبی پنجاب کا ایک ہے جو ظاہری بات ہے ہمیں یہ بات بری لگتی ہے گرہ گزرتی ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کی لوگ جس طرح چھوڑ کے گئے ہیں تین چار مہینے پہلے لیکن ایک تعداد تو نظر آ رہی ہے کہ جنون لیگ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اگر ہم پچھلے انتخابات کی وہ بھی دیکھیں سٹیٹسیز بھی دیکھیں تو اس کے اندر جنوبی پنجاب سے کیسے جو لوگ ہیں جس کو ووٹ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں وہی حکومت بناتی ہے یہ آزاد امید وارمان سے کھڑے ہو یہ بھی ایک ڈیفرنس کریٹ کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے دیکھیں جنوبی پنجاب اس وقت وہ علاقہ ہے پنجاب کا جہاں الیکٹیبلز ابھی تک دومینیٹ کر رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں جس طرح پنجاب کے دوسرے حصوں میں ہیں مثلا پچھلے دنوں ایک صافی زاہد گشکوری نے جو ریسرچ کی کہ ایک سٹھ میں سے ستاون وہاں پہ ایسے 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 تھے جو حال ہی میں اپنی پارٹیاں بدل چکے تھے تو ایک تو وہ ہوا کا رخ بھی بتاتے ہیں اگر بڑی تعداد میں الیکٹیبلز چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ونڈ کو ہوا کو سنس کر کے جا رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہوا دوسری سمت چل پر ہے